گلہ کیتی ہیں صحابہ گلہ کی کر سکتے ہیں اے کیوں نے حضور رخی انور کے ہو جائے حضور مبارک ہاتھ کے ہو جائے حضور مسکراندے کے ہو جائے حضور چل دے کے ہو جائے اے صحابہ گلہ کیتی ہیں تیری میری تھوڑی تھوڑی ہیں گلہ کر دے سن حضرت محمد بن امبار بن یاسر حضرت امبار بن یاسر پتر حضرت ربعی بن محبز پچھن لگے انہیں کہے اممہ جی تسید رسول اللہ ویکھے سانو تسو حضور دا چیرہ انور کے ہو جائے سفی لنا رسول اللہ کہ آپ نے فرمایا یا بنی یا لو رہتا رہتا شمسہ تالیہ تن فرماو بچے ہو تسی ویکھ ہے جو کوئی نہیں یہ تسی ویکھ دے حضور دا چیرہ دے پتر لگ دا ہونے سورج چڑھیا امام احمد رضا پر علوی بولے رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ تے پھر پیر میرے علی شاہ صاحب ویکھیا رخیان دا باقی سیدان کو اڑھ دے آئین نا شجرِ نصب تے پیر میرے علی شاہ ہو سیدے جنہوں حضور نے خود فرمایا تو میرا پتر ہے تے پیر میرے علی شاہ صاحب جتو ویکھیا دے فرمایا تے فسرہ من طلع دی وشزو بدا من وفرت دی فسکرد ہونا من نظرت دی نینہ دیا فوجان جد چڑیا دو ابروکا اس مثال دسن جت نوکے میادے تیر چھٹن لپا سرخا کھاں کے لال یمن جٹ دن موتی دیا ہن لڑیا اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب تی شانا کھاں جس شان تو شانا سب پڑیاں اہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی مجوادت پڑیاں جد گڑیاں اہا صورت بھٹی صاحب نے سواستے کرائی آج پکاؤ اہا صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نظا تے روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تدکھریاں لاؤ مکتو مخطت بردے یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیا اینا سکھ دیاں تے کرلانیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے اینا بردیاں مفتو مکاندیاں تے شلوک دیاں ونو گھڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما حسنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخکیاں کتھے جا لڑیاں یہ تے گل کی تھی پیر میرے علی شاہ صاحب نے پھر آلہ حضرت بریلوی اٹھے فرمایا کس آت کا خمے تاب و توان ٹوٹ گیا کانپا ید بیدہ کے آسا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے میں تشریح نہیں کرنا چاہتا ورنہ مدینہ پاک شام تے آن دی آلہ حضرت بریلوی فرما دینا کدھی شام نہیں آئی ہاں جی تو پھر چونکہ کانیٹا جا کے مجدد تے بڑے نہیں نہ کیوں نہ ازانہ ہو اختر اہل سنت اپنی قسمت پر رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے کر ہاں رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند ہاں جی تو آپ نے خود پھر جواب دیتا فرمایا نور رخِ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا مجدد ہے تو پھر جواب بھی دیا یہ شامِ مدینہ نہ سمجھنا ہے دل رات کے آن دی سارے ہوتے آج ہی گئے وہ مغرب دی نواز بھی ہوتی شادی بھی ہوتی سبو بھی ہوتی فرمایا یہ شامِ مدینہ نہ سمجھنا ہے دل آہ دلِ عاشق کا دھوان چھاتا ہے فرمایا شام مدینہ پاک اے شام نہیں جڑی مار بلوچا تے لاہور آن دی میں کہا جی پھر کیڑی شامیں فرمایا دنیا تے جڑے حضور دی عاشقان پیسے ہونا کوڑ کوئی نہیں تے جانا چاندین اے جڑیا آمہ کٹ دین ان آمہ نہ ہوتے شام آن دی آہ دلِ عاشق کا دھوان چھاتا ہے آہ دلِ عاشق کا دھوان چھاتا ہے آگے آلہ حضرت بریلوی کی فرمایا پرواز میں مد حت شاہ جب میں آؤں تا عرش پر فکرِ رسا سے جاؤں آلہ حضرت بریلوی کیا دیں جو تو میں حضور دی نات لکھنے لگنا میری فکر پھر زمین تے نہیں رہا دی پھر آسمان تے چلی جانتے مضمون کی پندش تو میسر ہے رضا کافی قطر دے دل کہاں سے لاؤں آلہ حضرت بریلوی کیا دیں میں بریلی دے کمرج بے کے تے نات لکھی لیکن فانسی دا پھندہ ویخ کے میں بھی نہ لکھ سکے کیوں جی کیوں جی یہ تے نات پڑھنی ہے تے پھانسی دا پھندہ لگے ہوئے آلہ حضرت بریلوی فرمایا میں بریلی دے کمرج بے کے تے لکھی لیکن پھانسی دا پھندہ ویخ کے میں بھی نہ لکھ سکے مضمون کی پندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں مولانا سید کے فیتہ لکھا مولانا سید کے فیتہ لکھا یہ سپیکر میں نہیں پڑھنے ہیں نات نہیں پڑھنی میں آقا کمینیا ساڑھے فقیرہ تا پھانسی دا پھندہ ویخ کے تازی تازی لکھی اے نہیں کوئی پرانی یاد سی مولانا لنانا پھانسی دے پھندے دی طرف جان دیا جان دیا مولانا سید کے فیتہ لکافی این چلے پہلوانا دی طرح انگریز پولیس دے فوج این جن 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 انہ کیا بابا کی ہویا فرما ہٹو پرے لبے بام بھی بکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں